بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز میں آج اپنے کچن میں بنانے والی چوہوں کو ختم کرنے کے لئے دو چھوٹی چھوٹی ہوم ریمیڈیز جس کے بعد میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے گھر سے چوہیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھاگ جائیں گے کیونکہ ایک سر وقات یہ چوہیں جب ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو ہمارے کچن پر سب سے پہلا اٹیک ان کو ہوتا ہے کچن میں کھانے پینے والی چیزوں کو خراب کرتے ہیں اور پورے گھر میں یہ ایسے دن دناتے پھرتے ہیں کہ ان کا پورا پورا راج ہوتا ہے اور پھر ہم سر پٹک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی حل چاہیے ہوتا ہے تو بعض دفعوں پر ہم بزار سے مہنگی مہنگی عدویات بھی ڈال لیں تو یہ اتنے ڈھوٹ ہوتے ہیں کہ ان سے بھی نہیں جاتے اور کچھ اگر اگر آپ کے کوئی گروسٹی سٹور ہے یا بیکری وغیرہ ہے تو ادھر سے تو ان کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ کھانے پینے والی چیزیں پھیلی ہوتی ہیں اور جب تک ہم کھانے پینے والی چیزیں ان کے لئے کھلی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آتے ہی رہیں گے تو ان کو ختم کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اس کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ ضرور کریں کہ ان کے لئے کھانے پینے کے لئے کچھ بھی ان کو میسر نہ کریں یہ بھوکے رہیں گے اور پھر ساتھ میں اوپر سے اگر یہ جو دو ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ ٹرائے کریں گے تو بھوکے چوہوں کے پیٹ میں یہ ضرور اثر کریں گی دونوں چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز اور آپ کی ان چوہوں سے جان چھوٹ سکتی ہے کیونکہ جب تک یہ چوہیں نظر آتے ہیں تو یہ بیماریوں کا گھر ہوتے ہیں یہ بہت ساری بیماریاں پھیلا سکتے ہیں گندگی کی علامت ہوتے ہیں گلازت ان کو دیکھ تھی آنے لگتی ہے کراہت ہونے لگتی ہے تو آج آپ کی ساری پریشانیاں اس ویڈیو میں ختم ہو جائیں گی تو اس کے لئے بھوکے آپ نے ویڈیو قرآن تک دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ان چھوٹ چھوٹی ریمیڈیز سے تو چلیے پھر اپنی پہلی ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے ہوا سب سے پہلے یہ ہے میں نے چھوٹی ایسا چھوٹی سی کٹوری لے لیا اپنی اور اس کے اندر یہ کالگیٹ جو کہ عموماً ہر گھر میں ہوتی ہے کالگیٹ یا پھر میڈی کیم آپ یوز کریے گا زیادہ سینسٹیو والی آپ اس میں توت پیس استعمال نہیں کریے گا اور ساتھ میں یہ ریٹول جو کہ عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے جراسیم کو ختم کرنے کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک زہر کا کام کرتا ہے چوہوں کو مارنے کے لئے تو اس کی بفض دو ٹیپس پون بس ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی بفض آپ سے میری ریقیسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں تو اب بس سب سے پہلے ہم اس کو اچھا سا میکس کریں گے اور یہ بہت سٹرونگ ہماری ریمیڈی بنیں گے آپ اس کو ممولی مت سمجھئے گا جب تک آپ اس کو ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ کتنی سٹرونگ ریمیڈی ہے تو اچھا سا میکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر مزید کیا شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے کیونکہ پیسٹ آپ کے سامنے اچھی طرح سے میکس ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے چینی آٹ کر لیا ہے چینی کو ہم صرف چوہوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈالیں گے تو اب اس کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے تو اب بہت مزید اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے میکس ہو گئی ہے چینی بھی تو اب اس طرح کا ٹائگر بسکٹ آپ کہیں سے بھی کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ویسے تو اس کی جگہ لیکن اگر ٹائگر لیں گے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب ہم اس میکسچر کو ڈالیں گے تو وہ بیٹھے گیا نہیں ایک دم سے یہ نرم نہیں پڑے گا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اپنی سرمیڈی میں تو اب آپ چاہیں تو اس کو درمیان میں سے اس طرح توڑ لیں اگر نہیں توڑنا چاہتے تو ثابت بسکٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں اس کو دو تین جگہوں پر ڈالوں گے تو اس لیے میں نے یہ اس کو ایک کو ایک بسکٹ کے ساتھ اس طرح بنائیں گے اور میں آپ کو بعد میں دوسری طرح بھی بتاتی ہوں اور مزید اس کو بھی درمیان میں سے ہم توڑ لیں گے اور ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ درمیان میں جب یہ فیلنگ ہوگی دونوں سائیڈوں سے چوہے جب بسکٹ کھانے کی کوشش کریں گے تو تھوڑا سا بھی اگر ان کے پیٹ کی اندر یہ مکسر جائے گا تو وہ چوہوں پر ضرور اثر کرے گا وہ ضرور مر جائیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پیسز میں نے تیار کر لی ہوں اور مزید اب یہ جو دو بسکٹ ہیں ان کو اسی طرح بھی ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے در چینی بھی یوز کی ہے دانے دار چینی یوز کی ہے پیسی ہوئی یوز نہیں کی تو اس کو بھی چوہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اب یہ مزید ایک بسکٹ میں نے لے لیا اور اس طرح سے ایک سائٹ کے اوپر اس کے لگائیں گے دوسری سائٹ کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے اور بس اس کو بھی ہم دوسرا بھی اسی طرح تیار کر کے تو اس کو بس ہم نے ان جگہوں پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو چوہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر گھوم رہے ہیں ادھر ادھر آ جا رہے ہیں یا پھر اندر کمروں میں اس کے ساتھ بس کیا ہوتا ہے پہلے جب کھاتے ہیں اٹریکٹ ہو کے تو پھر اس کے بعد گلہ بند ہونے لگتا ہے اور پھر باہر کو دوڑتے ہیں باہر جا کے مڑتے ہیں پھر وہ آپ کے گھر میں بھی نہیں مریں گے اس طرح ادھر میری سٹیرز کے اندر ان کو آنا چاہنا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں تو جو ہی بس تھوڑا سا بھی کھائیں گے تو چوہے ضرور مر جائیں گے اس کے ساتھ مجھے امید ہے میں نے جگہ جگہ فاصلے پھر ان کو رکھ لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک چوہہ تو ڈھیر ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ کے چوہے بھی اس سے ڈھیر ہو سکتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو مزید آپ کے ساتھ اگلی نیکسٹ دوسری ریمیڈی چھوٹی اسی جو آپ کے ساتھ چھیر کروں گی تو اس کے لئے یہ ایک ٹوماٹر لے لیا ہے لال لال ٹوماٹر کیونکہ ٹوماٹر بھی چوہوں کو بہت پسند آتے ہیں بہت زیادہ ایک ٹریکٹ کرتے ہیں تو اب بھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال لال سا ٹوماٹر سب سے پہلے میں نے اس کو درمیان میں سے کٹ لیا ہے تھوڑا سا ہارڈ لیں گے کیونکہ یہ دو دن بھی پڑا رہے تو پھر یہ خراب نہیں ہوگا نرم نہیں پڑے گا لیکن بہت زیادہ ہم کچھا بھی نہیں لیں گے تھوڑے سے ریڈ ریڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند آتے ہیں چوہوں کو اور مزید یہ بسکٹ ٹائگر بسکٹ لے لیے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑا ہمیں کرنچی پنسہ آتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو جس طرح مون پھلی چوہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا ہارڈ آناچ جو ہوتا ہے وہ بھی چوہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اب بسکٹ ہم نے دو بسکٹ بس لے لیے ہیں اور دو بسکٹ کو اگر آپ زیادہ بنانا چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سب سے بہت ان کو میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی بہت زیادہ باریک فائن پاورڈر کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ آسانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کھرل کے اندر میں اس کو پیس رہی ہوں اس کو کھرل بولتے ہیں ہمان دستہ بولتے ہیں یا آپ پھر اس کو چٹو بٹا بولتے ہیں آپ کے علاقے میں اس کو کیا کیا بولتے ہیں آپ نے مجھے اس کو کمنٹ کر کے ضرور بتانے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا سا اس کو میں نے پیس لیا ہے بہت زیادہ نہ یہ موٹا ہے نہ بہت زیادہ باریک ہے اب یہ میں آپ کو کلوز اپ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو اب اس کو میں نے اپنی کٹوری کے اندر ڈال لیا ہے اور مزید اس کے اندر کیا شامل کریں گے کہ اس کے اندر ہم لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ لال مرش پاورڈر بھی چوہے کھاتے ہی ان کا گلا بند ہونے لگتا ہے اور چوہے جو ہیں پھر باہر کو دوڑتے ہیں اور اس کو مزید سٹرونگ بنانے کے لیے ایک نیکس انگریڈنٹس بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے لیے ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ پاورڈر تھوڑا سا کم کام کرتا ہے لیکن بیکنگ جو سوڈا ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو اگر ہم چوہوں سے واقع بہت تک ہیں تو آپ نے پھر بیکنگ سوڈا یوز کرنا ہے بیکنگ پاورڈر یوز نہیں کرنا تو یہ ایک ٹی سپون بھر کے اس کے اندر ڈالا ہے کیونکہ جب یہ بیکنگ پاورڈر بھی تھوڑا سا بھی بسکیٹس کے ساتھ ملکے چوہوں کے اندر جاتا ہے تو یہ پھول جاتا ہے تو جس طرح پیٹ خراب ہونے لگتا ہے اور کیا آنے لگتی ہیں تو اس طرح چوہوں کا پیٹ ضرور خراب ہوتا ہے اور وہ باہر کو دوڑتے ہیں تو پھر ان کا کام تمام ہو جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے اور پھر چوہیں مر جاتے ہیں ایک چوہ سپون میں نے مزید اس کے اندر چینی ایٹ کیے تاکہ چوہیں اس کو ضرور کھائیں ٹریکٹ ہو کے تو اب اس کو کرنا کیا ہے کہ اس پاورڈر کو ہم نے اس طرح اپنے یہ ٹیماتروں کے اوپر لگا لینا ہے اور اس طرح ٹیماتروں کو اچھی طرح سے ہم کور کر لیں گے اور یہ اچھی طرح اس کو کور کرنے کے بعد ہم دوسرے ٹیماتر کو بھی اس طرح کور کر لیں گے اور اچھی طرح سے بھر بھر کے اس کو ہم لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو درمیان والے بیج نکال کے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اندر تاکہ جتنا زیادہ یہ اندر بھرا ہوا ہوگا تو تھوڑا سا بھی اگر چوہیں اس کو کھا لیں گے تو یہ ہماری چھوٹی سی ریمیڈی بہت کام کرے گی بہت زیادہ افیکٹیو ہے جب آپ اس کو کچھ چائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی میٹھا سوڑا جب چوہوں کے اندر جاتا ہے گلے میں جاتا ہے میدے میں جاتا ہے تو بیوز ضرور یہ کام کرتا ہے یہ جب پھول جاتا ہے تو بیوز ان کا سانس بند ہونے لگتا ہے پھر چوہیں باہر کو دوڑتے ہیں تو بیوز آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ چوہیں آ جا رہے ہیں اور کھانے والی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں بیوز ہوگا کہ چوہیں کھاتے ہی ڈھیر ہو جائیں گے ان کو دوبارہ کوشش نہیں کریں گے آپ کے گھر میں کمرے میں گھسنے کی اور ادھر ہی ختم ہو جائیں گے کھاتے کھاتے ہی یہ اتنی افیکٹیو ریسیپی ہے اور چھوٹی سی ریمیڈی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کے گھر سے چوہیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں اس ریمیڈی کے ساتھ اور ساتھ میں بیوز آپ نے ان چوہوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی پروائیڈ نہیں کرنا کھلی چیزیں ننگی نہیں چھوڑنی جب آپ کھلی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیوز یہ ریمیڈیز بھی کام نہیں کرتی چوہیں جو ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو جو بغیر میڈیسن کے ہم ان کو مار نہیں سکتے اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کہ میڈیسن ہم کون سی یوز کر سکتے ہیں ان کو مارنے کے لیے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں تو پھر ملے گی بغیر بغیر انشاءاللہ اسی طرح کی ایک نیور ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ